میں بتاؤں جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف پھیل جائیں اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے تو فرمایا گیا وہ گونگا شیطان ہے وہ گونگا شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا لوگ میرے عزیزو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ممبر ہے زبان ہے اور تبلیغ کا میدان ہے ہم بول تو سکتے ہیں کسی کو سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں آویرنس لانا اسی کا نام ہے اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے لیکن چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو جذب جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں عشق رسول دھڑکتا ہے اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں وہ تین صحابہ کو دیکھو جنگ تبوک میں نہیں گئے حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکارٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ مسافہ کرے گا نہ کوئی بات چیت کرے گا چالیس دن گزر گئے وہ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا حتی کہ چالیس دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی دس دن اور گزر گئے پچاس دن گزر گئے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اتنا رویا تھا اتنا رویا تھا کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی نہ کسی جنگ میں میں ڈراتا نہ کسی بھیانک حالتوں میں میں خوفناک طریقے سے ڈراتا کہیں بھی نہیں لیکن یہ جو بھائیکارٹ تھا یہ جان نکالنے والا تھا زمین تنگ ہو گئی تھی ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات کرتی تھی کیونکہ ساب رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہیں ان کے لئے فسٹ پرائیوریٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شوہر ہو اپنی جگہ پر بھائی ہوگا اپنی جگہ پر حضور کا حکم ہے نئی بات کرنا ہے سلام بھی نہیں پچاس دن گزر گئے حضرت اکاب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے تھے اور اللہ کریم کی وارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے مولاہ ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے یہ ہماری سستی ہے نفس کی کاہلی ہے مولاہ تو ماف کر دے ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیتیں نازل فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا عَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَعُبَتْ اور وہ تین لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کے سانس لینا ان کے لئے مشکل ہو گیا تھا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیا اِنَّ اللَّهَ هُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ان کی توبہ کا اعلان ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی حضور نے یہ آیت جیسے تلاوت کی دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لئے قعب بن مالک خوشخبری ہو مرارہ بن ربی خوشخبری ہو حلال خوشخبری ہو کہا کیا ہے آیتیں اُتر گئی ان کو وہ کہتے ہیں ان کی کیفیت حضرت قعب بن مالک کو کہتے ہیں میں جس حالت میں تھا سر پر دورتا ہوا مسجد میں آیا دورتا ہوا مسجد نبوی میں آیا اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا اور حضرت قعب بن مالک کہتے ہیں میرے لئے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی صاحب ایک طرف لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا صاحبہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے کہا گیا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے حالہ حضرت نے فرمایا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلاح وہ دلوں کا قرار ہے وہ دلوں کا سکون ہے صحابہ اس کے لئے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہم خاندان میں کیسے رہیں گے نہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے یہ ہماری گلتیوں کی سزا ہے پچاس دن تک صبر کرنا معمولی بات نہیں دو مہینے کا عرصہ گزرنے کو آ گیا تھا بیویاں نہیں بات کر رہے بچے نہیں بات کر رہے گھر والے نہیں بات کر رہے پڑوسی نہیں مل رہے صحابہ نہیں مصافہ کر رہے خود رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف پھر کیا حالت ہے لیکن ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے ایسا صلاح دیا کہ توبہ قبول تو کر لی لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کو قرآن بنا کر کہ قیامت تک کے لئے نازل کر دیا اب قیامت تک مومنین تلاوت تو کرتے رہیں گے لیکن ساتھ میں یہ بشارت بھی ان کی اس میں ساتھ رہے گی تین لوگ پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتار دی یہ تین لوگوں کے مطالق ہے بہرحال آپ کی زندگی میں کبھی اگر ناموں سے رسالت کا مسئلہ آئے حضور کی عزت کی بات آئے آئیں کائیں مت کرنا ہیلے بہانے مت ڈھننا ورنہ پھر حالات سنگین ہو جائیں گے قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہاری جوانی کس کام آئی تھی تم جب جوان تھے تو حضور کی عزت کے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے تم نے اپنے طور پر کیا کیا مطالبہ تو کرتے برا تو جانتے ان ظالموں کو کوستے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ کیا کرتے ہیں ہم جتنا چلاتے ہیں یہ بھی ان کے لیے مسئیبت سے کم نہیں ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گالیاں دی جاتی تھی مکہ کے جاہل خبصہ تو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت بہترین شاعر تھے بہترین شاعر تھے وہ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے قصیدے پڑھتے اور پھر جس جس نے گالی دیا تھا اس کو چنتے تھے پھر اپنے اشعار میں اس کی ایسی ہجو کرتے تھے حضور پاک ان کے لئے کہتے اللہ تجھے جبرائیل امین سے مدد کرے یعنی گستاخان رسول کو چن چن کر کے جواب دینا یہ صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے یہ اور بات ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فوراں اٹھ کر تلوار لے کر تو نہیں کہے لیکن اپنے اشعار میں ان ظالموں کی ہجو کرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ ان گستاخان رسول کے لئے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں اب ہم دلی میں تھے تو ہمارے جو انویسٹیکیشن والے آفیسرز تھے وہ بھی ہم سے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لومڑی لومڑی بار بار کہتے ہیں آپ جس کو جواب دیتے ہیں اس کو پاک انڈی کہتے ہیں لومڑی کہتے ہیں ہم نے کہا ہم بالکل کہتے ہیں اس لیے کہ جو گار میں گوفے میں چھپ کر کے بار بار اس طرح کیا حملے کرتا ہے اس کو لومڑی کہا جاتا ہے اگر گڑس ہے ہمت ہے تو آ جائے جس طرح میدان میں دلی میں اعلان کیا گیا تھا مسجد میں جامعہ مسجد میں اور ہم نے یہ اعلان بھی کیا تھا ان ظالموں اور خبیصوں کی کیا اوقات ان کی ساتھ نسلیں بھی میرے آقا کی عزت کے لیے بات کرنے کی حمت نہیں جھٹا سکیں تو گھٹا ہے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا لیکن ایک بات ہے میرے عزیزو اب اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی جتنی استطاعت دی ظالموں کو مو توڑ جواب دیتے رہیں اور ان کو ان کی اوقات بتاتے رہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بہت ہوتا ہے آگ لگتی ہے جینا حرام ہوتا ہے ان کے لیے خفت اور سبکی اور شرمندگی جو ہے یہی ایک موت کے برابر ہوتی ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے قوت ہمارے پاس ہے پورا ڈپارٹمنٹ لے کے بڑھتے ہیں پوری حکومت ہم لے کر کے بڑھتے ہیں اور ایک ٹوٹی پوٹی جماعت کا ایک مولوی ہمارے لیے اتنی چیلنج کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ موتنیت اور کیا ہے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک طاقت و قوت عطا کی ہے میرے نبی کے گستاخوں کو جواب دینے کی جیسی طاقت ہے جواب دیتے رہو اور اپنا نام ایمان والوں میں شامل رکھو منافقین میں مت آؤ کہ سن کر کے ایسے ہی کانوں سے لے لیا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سوچتے رہے کہ دیکھا جائے گا کوئی تو اٹھے گا جواب دے گا بعض جماعتیں ہیں بیچاری وہ تبلیغ کے لیے تو پورے پورے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں چالیس چالیس دن تک بھی اچھی باتیں تبلیغ کر رہے ہیں چلے میں چھٹی میں جس طرح سے بھی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے بھی جواب کے لیے کمر بستا ہو جاؤ نہیں نہیں ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے بددعا کریں گے ان کے موں میں کیڑے پڑ جائے یہ دعا تو عورتوں کے لیے ہے عورتیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعا کرتی رہے ہیں ان کے اوپر ایسی تمام چیزیں ضروری نہیں کی گئیں اللہ تعالی نے آپ کو جس چیز کا منصب دیا ہے اس کا استعمال کریں لوگوں میں بیداری ظاہر کریں اور ایمان کی قوت نوجوانوں کے اندر ایسی رہے کہ یہ جہاں جیتا رہے وہ سر اٹھا کر کے جئے کہ میرے نبی سچ اخلاق ہوا لے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عالی کردار پر پیدا کیے گئے تھے بہرحال یہ منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو میں نے جن تین کا ذکر کیا وہ صحابہ تھے وہ مخلصین تھے وہ مومنین تھے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جو بڑی فضیلت کی حامل ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّعِيمِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا اسے گوارہ ہی نہیں ہوتا وہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا برداشت نہیں ہوتا حریص سنا علیکم بالمؤمنین وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتا ہے رعوف الرحیم نہائیتی نرم دل ہے شفقت کرنے والا رسول پاک کی صفات اس میں بیان کی گئے میرے عزیزوں یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا تکلیف میں پڑھنا گوارہ نہیں اسی لئے تو وہ امتی امتی کرتے رہے زندگی بھر بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے وہ ہماری تکلیف کو گوارہ نہیں کرتے رسول جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہمارا خیال کرنے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں آیا خیال کرنے والا بگوارہ